آپ سب لوگوں کو میرا نمشکار سب کو میرا پرنام ستسری اکال ہمارے دیش کو آزاد ہوئے پچکتر سال ہو گئے آزادی بڑی مشکل سے ملی تھی بہت لوگوں نے اپنی جان قربان کی بہت لوگوں نے لمبا سنگھرش کیا اس کے بعد آزادی ملی تھی لیکن دھیرے دھیرے ہم ان لوگوں کے قربانی اور ان کے سنگھرش اور ان کے وچاروں کو بھولتے جا رہے ہیں پورے کے پورے سسٹم کے اوپر گندی راجنیتی حاوی ہوتی جا رہی ہے آزادی دلانے کے لیے بہت لوگوں نے قربانیاں دی اور کسی بھی قربانیاں کسی بھی سنگھرش کو کم نہیں آکھ سکتے لیکن پھر بھی اگر جتنے لوگوں نے قربانیاں دی اور سنگھرش کیا ان کو سب کو اگر دیکھیں تو دو شخصیت ایسی نظر آتی ہیں جو ایک طرح سے پورے آزادی کے آندولن کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اور وہ ہیں بابا صاحب امبیڑ کر اور شہید اعظم بھگت سنگھ یہ دو آزادی کے دیوانے ایسے تھے یہ دو شخصیت ایسے تھیں جو ایک طرح سے سارا جتنے بھی لوگ جتنے بھی آزادی کے سنانی ہوئے سب کو ریپریزنٹ کرتے ہیں بابا صاحب امبیڑ کر کہ ہم کیول فین نہیں ہیں ہم ان کے بھگتے ہیں ہم ان کی پوجہ کرتے ہیں اور یہ میں نے کئی جگہ بولا ہے کہ آئنسٹائن نے مہاتمہ گاندی کے لیے کہا تھا کہ آنے والی پیڑیاں یہ یقین نہیں کریں گی کہ ایسا شخص پرتوی کے اوپر ہارڈ ماس کا ایسا شخص پرتوی کے اوپر کبھی پیدا ہوا تھا کبھی چلا تھا وہ بات میں بابا صاحب امبیڑ کر کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ بابا صاحب امبیڑ کر کا جو سنگھرش تھا جو انہوں نے زندگی میں حاصل کیا میرا اپنا ماننا ہے کہ آج جتنا میں ان کو پڑھتا ہوں جتنا ہم لوگ ان کے بارے میں ان کے وچار اور ان کے سنگھرش کے بارے میں پڑھتے ہیں یقین نہیں ہوتا کہ ایسا ویکتی پرتوی پہ آیا تھا ایک گریب گھر میں جن میں بہت ہی گریب مہار جاتی سے آتے تھے اس ٹائم بہت زیادہ ان کو اچھوٹ مانا جاتا تھا چھو اچھوٹ کا انہوں نے سامنا کیا کلاس میں جاتے تھے کلاس کے باہر بٹھا دیا جاتا تھا کلاس میں نے گھسنے دیتے تھے وہ شخص جو ایک چھوٹے سے گاؤں سے اتنے گریب گھر میں ان کے کھانے کو نہیں تھا کئی بھائی بہن تھے وہ وہاں سے نکل کے وہ شخص امریکہ سے اور لنڈن سے دو پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے آتا ہے میں تو سوچ رہا تھا انیس سو چودہ پندرہ میں انٹرنیٹ بھی نہیں تھا کوئی جانکاری بھی نہیں تھی ان کو پتا کیسے چلا ہوگا کہ امریکہ میں ایسی کوئی یونیورسٹی ہے کیلیفورنیا یونیورسٹی ہے لنڈن سکول آف اکنومکس ہے وہاں فارم کیسے بھرتے ہیں فارم کہاں سے ملتے ہیں وہ پتا نہیں انہوں نے کیسے سارا اور پھر سکولرشپ کا انتجام کیا اور پھر وہاں گئے اور پھر وہاں سے پی ایچ ڈی کری اور دو پی ایچ ڈی کری آج کے جمعانے میں ایک ویدیش سے ہم اپنے بچوں کو کئیوں کو ویدیش بھیجنا چاہتے ہیں ایک پی ایچ ڈی کرنا مشکل ہے ایک باہر سے پڑھائی کرنا مشکل ہے انہوں نے دو دو پی ایچ ڈی کری ماسٹرز ماسٹرز کی خوب سارے کئی سبجیکٹس کے اندر انہوں نے ماسٹرز کی ڈگری کری اس کے بعد دیش کا سمویدھان لکھا دیش کے قانون منتری بنے انہوں نے اپنی جندگی میں شکشہ کو سب سے جیادہ مہتو دیا سب سے جیادہ مہتو انہوں نے شکشہ کو دیا ان کے اور شہید اعظم بھگت سنگھ کے راستے الگ الگ تھے لیکن ان کی منزل ایک ہی تھی دونوں چاہتے تھے کہ دیش آزاد ہونے کے بعد سب کو اچھی شکشہ ملے سب کو اچھا سواست سیوائیں ملے دیش کے اندر ترقیوں جات پات یا دھرم کے ادھار پہ بھیدھاو نہ ہو سب کو برابری کا حق ملے کوئی اپنی زندگی میں سفل ہوتا ہے یہ اس بات پہ نربھر نہیں ہونا چاہئے کہ وہ کس جاتی میں پیدا ہوا شہید اعظم بھگت سنگھ تیئیس سال کی عمر میں تیئیس سال میں آدمی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اب کیا بنوں گا پھر ایک اچھی سی لڑکی ملے گی پھر شادی کروں گا پھر بچے ہوں گے پھر میں یہ کروں گا تیئیس سال کی عمر میں انہوں نے دیش کے نام جان قربان کر دی تو دلی میں ابھی میں نے الان کیا تھا چھبیس جنوری کے موقع پہ کہ دلی کے ہر دفتر میں دلی سرکار کے ہر دفتر میں سنگھ کی تصویریں لگائی جائیں گی آج ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ پنجاب میں سرکار بننے کے بعد پنجاب سرکار کے کسی بھی دفتر میں سی ایم کی یا کسی بھی نیتا کی فوٹو نہیں لگائی جائے گی بابا صاحب امبیڈکر اور شہید اعظم بھگت سنگھ کی تصویر پنجاب سرکار کے ہر دفتر کے اندر لگائی جائے گی تاکہ ان کو دیکھ کے ہم لوگ ہماری پیڈی آنے والی پیڈی پریر نہ لے سکیں جتنی بار ہم ان کو دیکھیں گے ان کے سنگھرش ہمیں یاد آئے گا ان کی قربانی یاد آئے گی اور ان کے وچار یاد آئیں گے تو دلی سرکار میں نے اعلان کیا تھا کہ دلی سرکار بابا صاحب امبیڈکر اور شہید اعظم بھگت سنگھ کے وچاروں پہ چلے گی پنجاب سرکار بھی شہید اعظم بھگت سنگھ اور بابا صاحب امبیڈکر کے وچاروں پہ چلے گی مان صاحب بھی کچھ بہت اکحاسک فیصلہ ہے عام طور پہ تسی دیکھتے ہوں سکاری دفتران درچ پدار منتری دی جا مکھ منتری دی اسی انہوں نے بھل دے جاریاں جنہوں نے دیش ازاد کرایا شہید اعظم بھگت سنگھ انہوں نے اس گل دی پورا بھی چنٹہ نہیں سی جا شاک نہیں سی کے دیش کے میں ازاد ہوگا انہوں نے در سی انہوں نے اپنے کتابان دیوچھ لکھے چٹھی ہیں چلیخے کہ ازادی تو بات دیش کے ازادی تو بات دیش کے نا حتہ جا ہوگا انہوں نے شاکریہ دیش بلکل صحیح انہوں نے در سی بلکل صحیح سابت ہویا کہ جنہ حتہ دیوچھ دیش ازادی تو بات گیا شہید انگریز بھی شروعندہ ہوں گے کہ اسی دو سو سال چھ اینہ نے لوٹس کے جنہ نے سات ستر سال چھ نوٹ لیا اپنے آنے اگریزی دے ایک رائٹر نے وہ انڈیا آئے انہوں نے انڈیا بھائی کتاب لکھی پہ بھارت جنہیں ملٹی کلچر کنٹری ہے جیتھے لوگ ایک دو جنہوں آپس چلوٹی ہیں دے جے کوئی بہنک دے پیسے مار کے بھار جاندہ انہیں سنگاپورتان لکھیا جے کوئی ایتھو کروڑا رفی دکھا پڑا کر کے بھار لے مرکس بھیج جاندہ انہوں نے کوئی لیشیا تاں ہی لٹی آیا اپنے ملکوں نے یہاں سے ہی لٹی جان رہے ہیں شہیدی آزم پاکس سنگھ انہیں جہاں دے دیش دے دیوانے سی چندر شکرہ جاندہ جی کوڑ دے چٹھی لے کے اپنے پروفیسر دیں لاہور پالے جی پروفیسر دیں تاں پھے پہلے دینے انہوں نے ایک دیوڑی میڑ گی بہنی انٹرسٹن سٹوری ہے شرکرہ جیتے ہیں کہ کوئی سیٹس حبار تانی سیٹس حبار وہ وہ سرکرہ نکمہ باپسے لگے کوئی چھوڑ دیں پاس، پارٹ نجھے لگے پر ایک ہی کر کے لگے کہ پاہ بستسینگ دیں ڈوٹی تے گھر ہوڑ دیں ڈوٹی لگی پہلے جیتے ہیں پہلے بستوار مل گیا کہ توسی وہ باہر سوڑ دائیں بیدے دیں بڑ دیں ہوئے لئے توسی وہی کلپٹی تے پسطور رکھنا ہے باقی کام اسی اندروں کر لانگی انہوں نے جلو پاکسنگ نے اپنی تیوڈی میں بھائی لٹلے کر جاننا ہوتا تا جاندے جاندے راستے جو ایک جدا نارنا ماندہ سی انہیں دسیا ہے کہ جناب جدے نمی آئی نے سردار پاکسنگ انہ دے ہاتھ کامرے سی ہیں جس پسطور رکھا ہے جاندے شکر ایجی نے پردانسی کہنے پاکسنگ ہاتھ کامرے سی پانڈے جی ہاں کئی گل پھر کل تاپڑی بٹیں اللہ کردہ سی دہشوز کہنے دا یہ جی گل پاکسنگ نے وہ کھنا دے پانڈے جی میں تھو پڑیاں تے پسطول نہیں تھا پہ میں امیر سی پر ہےتاں نہیں پارتی سی گوریاں تے جتھے کاؤں ہیں نساندہ اٹھے لاؤنا اٹھے لاؤنا ہاتھ نہیں کام لاؤنا اپنے ہاتے پسطول نہیں تھانے جاندہ اوستوں بعد چندر شیخرا جاند ہو رہا ہے اپنے پارتیاں دیکھ کر آنے کے لئے کوئی پیسے کچھے لینے یا کوئی بند کرتا وہ پھر گورے ہاتے کھجاننا نہیں پیجانا نہیں پاگر سنگ دا پہلے دینے کیا سی کہ میں تو اپنے ہاتے پسطول نہیں تھانے جاندہ این ایک جاندو اس بک سے سو پاگر سنگو نے آزادی لیا آنتی بعد دنچہ بابا پیمراو امبیدکار جی نے اوہ سریعتی دی بیاکھیا کی تھی کہ سمانتا کے بیا ہوگی سب نوہ سمانتا لہتیا ہو کہ اے نہ ہوگے کوئی چوچا یا جمیں کوئی کسی نہ لگ جات پاتے ہوگے سو اے نہ دونہ دا سمیل ہے وہ بہت ہی کمال ہے سو منو مر پڑی گوشی ہے میں خود شہدی آزم پاگر سنگو بہت باتا فہنم ہے میں اللہ لکھاں لوگ نے جو فالو کر دے رہے سو میں تا جو دوں ایم پی جیت کے سٹوکیٹ ملدہ میں شہیدی آزم پاگر سنگو دے پڑھڑا آ کے کٹ 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 کلامتھا ڈیکھ کے سو میں نوہ بڑی خوشی ہے کہ سیم صاحب نے محسلہ کیتا ہے کہ پنجاب دے ہر ایک سرکاری دفتر دے بیچے شہیدی آزم پاگر سنگھ تے بابا ساتھ کے بیمراہ بیز کردی بیدان سوالے میں چھوٹی شہیدی آزم پاگر سنگھ بہت لائے ہیں دلی بلا سوال جو بہت لگیا ہے دونوں کے تو بہت بہت تانبات جو اسی کوئی سوال کرنا ارمین جی جو نفجوت سنگھ ستو اور بیتر مجیتھیا میں جو چھکر آپ کو بھی علمتے میں ہوئی ہیں جو لوگوں ہوتے ہیں جنرک کے جو ہوتے ہیں ان کی باقی اور نجی رنجش پاری ایک کچھے پر عزام لگ رہے ہیں اس پر آپ کیا کہنا چاہے ہیں آپ نے بہت صحیح بات کہی آپ نے میں ایک بار ہی بول دیتا ہوں کیونکہ ہو سکتا لوگوں کو آپ کا پرشن نہ سمجھ آیا ہو انہوں نے پرشن کیا ہے امریت سر ایست سے نفجوت سنگھ سدو اور مجیتھیا دونوں لڑ رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے پر گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو گالی کلوچ کر رہے ہیں گند گند گالیاں دے رہے ہیں جس میں جنتہ کے جو مددیں وہ دبتے جا رہے ہیں جنتہ کے مددوں کی کوئی بات نہیں کر رہا ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ دونوں ایک طرح سے بہت بڑے پولٹیکل ہاتھی ہیں جن کے پیروں کے نیچے جنتہ کچل جاتی ہے نہیں ہے وہ ان کو کیا گالی دیتا ہے کتنی گندی گالی دیتا ہے وہ اس کو کیا گالی دیتا ہے جنتہ کہ تو یہ چاہیے میری بجلی آ جائے میرے گھر کے سامنے کی بجلی سڑک ٹھیک ہو جائے پانی آ جائے میرے سکول ٹھیک ہو جائے وہ بات کیول اور کیول ہماری وہاں سے جو کینڈیڈیٹ ہے ڈاکٹر جیون جوت کیول ڈاکٹر جیون جوت گھر 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 جا رہی ہے اس کو آپ میڈیا میں نہیں دیکھو گے بیچاری آم عورت ہے آم مہیلا ہے وہ بات کر رہی ہے اگر امریت سر ایسٹ سے اب سددو صاحب تو کئی سال ہو گئے ان کو ایم میلے بنے ہوئے لوگ بتاتے ہیں کہ فون کرو تو فون نہیں اٹھاتے ملنے جاؤ تو ملتے نہیں ہیں اپنے ہلکے کے لئے کبھی کچھ کیا نہیں ہے تو یہ جو مہیلا ہے ہماری ڈاکٹر جیون جوت یہ آم مہیلا ہے اس کے پاس لوگ جایا کریں گے تو یہ ملے گی اس کو رات کو دو بجے بھی بلائیں گے تو یہ اٹھ کے آپ کے سکھ دکھ میں کام آئے گی مجیٹھیا ہیں وہ بس میں تو اس کو ہرانا ہے ارے ہرانا ہے جنتہ کا کیا تم آپس میں لڑو گے ان کا کوئی لینا دینا نہیں امریت سریسٹ سے مجیٹھیا کا وہ کیول لمجوت سنگھ سددو کو ہرانے آیا تو میرا تو یہی کہنا ہے کہ اس بار جنتہ ایک بٹن دبا کے جیون جوت کو جتا دے اور ایک ایک بٹن سے یہ دونوں ہار جائیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کی وچار دھارہ اور اس پارٹی کا مینجمنٹ اس کی ٹاپ لیڈرشپ سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے دوسری پارٹیاں خراب ہیں کیونکہ ان کے ٹاپ کے لیڈر خراب ہیں تو وہ نیچے ویسی لوگوں کو لے کے آتے ہیں ویسا ہی ان کی سرکاری چلتی ہیں دوسری پارٹیوں میں بھی لیکن اچھے لوگ ہیں جو وہاں پہ بڑے گھٹن محسوس کر رہے ہیں میں تو اپنی ہر پریس کانفرنس میں کہتا ہوں اچھی پارٹی ہے ایماندار پارٹی ہے میں تو ساری پارٹی کے لوگوں کو بولتا ہوں کہ جو جو اچھے لوگ ہیں جو دیش کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے نہیں کام کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ اپنی اپنی پارٹی چھوڑ کے آ جاؤ تو پہلا پرشن آپ کا ایک بار ہی مائک دے دو ان کے پرشن بڑے اچھے ہیں جرہ جنتہ کو مائک پیک وہ بھی سنائی دے جائے پہلے والا ایک بار پوچھنا پھر دوسرا بات میں بلکل پوچھنا ہوں کہ بھگواند مان کو کٹر ایماندار کہا جانا جو کہیں نہ کہیں بیرودیوں کو اچھا نہیں لگا کٹر ایماندار کی کیونکہ وہ اس لیے کہ جب میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ کٹر ایماندار ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ وہ کٹر بھرشتا چاہ رہی ہیں تو وہ ڈیفرنس بڑا صاف ہو جاتا ہے وہ لوگ کٹر بھرشتا چاہ رہی ہیں ہر فائل سائن کرنے کے پہلے دیکھتے ہیں اس میں کتنے پیسے کمالوں کوئی ان سے ملنے آتا ہے اس سے کتنے پیسے نو چلوں وہ کیول اور کیول پیسہ لوٹنے کے بارے میں سوچتے ہیں اور یہ آدمی کیول اور کیول یہ آدمی کیول اور کیول پنجاب کے بارے میں سوچتا ہے دیکھیں میں کسی انڈیویجیل کے اوپر نہیں جاؤں گا میں ایک سسٹم کی بات کر رہا ہوں دوسرا سوال پہ جو تھا کہ آم آدمی پارٹی کے سہارا دیکھ کر باج پا جو ہے پنجاب میں آنا چاہتی ہے یہ کامرس کے سانسط کہہ رہے ہیں کیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف جب آپ نے بھگوانت پان جی کو سی ایم کینڈیٹ بنایا دوسری طرف ایڈی کی ریڈ ہوتی ہے اور دو ویڈیو پیرلل چلائی جاتی ہے ایک طرف یہ کہ اپنا بھگوانت پانی کیرہ بنی ہے دوسری طرف باج پا جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں کہ اپنا جس طریقے سے کی بنجاب میں ان کو ابھی کسانہ دولن کے بات ہو ہے بنجاب میں گزنے نہیں دیا جانا آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ باج پا کو کہہ کے چننی صاحب پہ ایڈی کی ریڈ میں نے کرائی ہے اگر میں اتنا پاور فل ہوں تو پھر تو میں دو چار کے اوپر اور کراتا ہوں میرے تو میرے اوپر تو انہوں نے ایڈی کی سی بی آئی کی انکم ٹیکس کی میرے بیڈروم میں گھس گئے تھے وہ لوگ اگر میرا بس چلتا میں کیوں کراتا ایک 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 پیسے کا حساب لیں گے ایک ایک پیسے کا حساب لیں گے جتنا انہوں نے لوٹا ہے سارا پنجاب کا پیسہ واپس لیا جائے گا ایک گل ہو رہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب پر تین لاکھ پروڑ کا کرج ہے میرا سب سے یہ ہے کہ وہ کرچہ تین لاکھ پروڑ کرجہ کھرچہ نہ ہو گیا کہاں کرچ ہو نہ تو کچھ سکول بنایا ہے انہیں بسلک بھی سال میں نہ کوئی جنورسٹری نہ کالج نہ اسپتال نہ کوئی سارک تو ساڑے چودہ سال سال ان کے ساتھ تھے ساڑے چودہ سال ساڑے نو سال ہو ہو گئے ایک بیجے پی اور اس کے اکانی دل کے اور پانچ سال ہیں ساڑے چودہ سال ستہ کا حصہ ہے ابھی بھی اس ستھا حقے بدلاؤ کی دیتی آئے گی کس کو بدلانا چاہتے ہو ہم کہلیں کہ ان کو بدلاؤ تو راہل گانتی کے سامنے شریعہ کہ مجھے کوئی فیصلہ لینے کی شکتی دینا مجھے درشنی کو بڑا مات بنانا وہ تو اپنی لڑائی ان کی لڑائی بھرشتہ چار کے خلاف لڑائی نہیں ہے ان کی لڑائی پنجاب کو صدھارنے کی لڑائی نہیں ہے ان کی لڑائی مکھے منتری بننے کی لڑائی ہے لاسٹ کورشن بات کیلئے اندھا پارٹی نے کہا ہے بلی میں درمانتران کو لے کے کانونی کیوں نہیں بلا دی پنجاب میں دیکھیں میں کوئی میرا اپنا یہ کہنا ہے کسی بھی ویکتی کو کون سے دھرم میں مانے گا جس دھرم میں پیدا ہوا اس دھرم کو مانیں گے یہ سب کا اپنا نجی ماملہ ہے اس میں ہستک شیب دینے کا کسی کو عدھکار نہیں ہے آپ اس بھگوان کو مانتے ہو آپ اس بھگوان کو مانتے ہو آپ اس دھرم میں وشوا سرکنا چاہتے ہو آپ دوسرے دھرم میں جانا چاہتے ہو یہ سب کا نجی ماملہ ہے اس میں کسی سرکار کو ہستک شیب کرنے کا عدھکار نہیں ہے اور یہ سمویدھانی کا عدھکار ہے لیکن ایک منٹ ایک منٹ ان کا پرشن تو پوچھا ہوتا ہے تو ان کا چھوڑ دوں ان کا جواب نہ دوں ان کا جواب نہ دوں آپ کا پرشن جواب دیں گے لیکن پہلے ان کا سنی آپ ایسے یہ بتمیزیم نہیں چلے گی یہ غلط بات ہے یہ لیکن کسی بھی وقتی سے لالچ دے کے دھمکی دے کے جبردستی کر کے کسی کا دھرم پریورتن کرنا غلط ہے اس کے اس کے لیے جو بھی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے وہ قدم اٹھائے جانے چاہیے ہیں میرا اپنا ماننا ہے مجھے کچھ وکیلوں نے بتایا لیکن اس کو اور اگزامین کرنے کی ضرورت ہے کہ آج جو دیش کا قانون ہے اس دیش کے قانون میں سفیشنٹ دھارائیں ہیں اور سفیشنٹ پرافدھان ہیں کہ اگر کوئی جبردستی کرتا ہے تو اس کو جبردستی کرنے سے روکا جا سکے آج بھی دیش کے اندر سفیشنٹ پرافدھان ہیں نیا کانون بنانے کی جو بات ہے یہ جو کر رہے ہیں یہ لوگ یہ پولٹیکل ایشو ہے یہ ان لوگوں کو کوئی کسی سے کچھ لینا دینا نہیں یہ جو کر رہے ہیں پولٹیکل ایشو ہے لیکن اس کے لیے جو بھی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کہ جبردستی کسی کا بھی دھرم پریورتن کرنا یہ غلط کا میں نے کل بھی اس کا ڈیٹیل میں جواب دیا تھا دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلی بات یہ سنسیٹیو ماملہ ہے اس پہ کیول اور کیول اکالی دل گندی راجنیتی کر رہا ہے اور ہم اس گندی راجنیتی کی کٹھور نندہ کرتے ہیں جو کالی دل کر رہا ہے یا گندی راجنیتی کر رہا ہے اس کے ہم کٹھور نندہ کرتے ہیں دلی کے اندر law and order اور police دلی سرکار کے پاس نہیں ہے وہ LG ساپ کے پاس ہے کیندر سرکار کے پاس ہے لیکن اس کا میں پروسس سمجھا دیتا ہوں یہ کیسے ایک سنٹنس ریویو بورڈ ہے وہ سنٹنس ریویو بورڈ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے جتنے بھی ماملے آتے ہیں کسی کا ماملہ آیا رہائی کا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کرنا ہے کی نہیں کرنا کسی کا ماملہ آیا سزا کم کرنے کا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کسی کا ماملہ آتا ہے کہ سزا ماف کرنی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اس سنٹنس ریویو بورڈ میں جج بیٹھتے ہیں اس سنٹنس ریویو بورڈ میں افسر بیٹھتے ہیں اس سنٹنس ریویو بورڈ میں پولیس ادھیکاری بیٹھتے ہیں جو کی کندر سرکار کے انڈر میں آتے ہیں اس میں مکھے منطری کی کوئی دکھل اندازی نہیں ہے وہ سنٹنس ریویو بورڈ کی اگلی جو بھی میٹنگ ہوگی میں اتنا انشور کر سکتا ہوں کہ میں نے جب میرے نظر میں یہ بات آئی میں نے مکھے منطری تک ساری باتیں پہنچتی نہیں ہیں لیکن میں پچھلے دو تین جب یہاں پہ آیا پنجاب کے دورے پہ تو کچھ لوگوں نے میرے سے یہ ذکر کیا تو میں نے ہوم سیکریٹری کو دلی کے ہوم سیکریٹری کو ترنت فون کر کے بولا ہے بھئی سنٹنس ریویو بورڈ کی میٹنگ جلد سے جلد بلاو اور یہ انشور کرو کہ اگلی میٹنگ کے اندر ایجنڈا میں ان کا بھی ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ایجنڈا کے اندر اس کا کیونکہ معاملے بہت ہوتے ہیں ایک ایک میٹنگ میں مان لو ان کے پاس سو معاملے آگئے دیڑ تو میں نے کہا ان کا ہونا چاہیے اور یہ ڈسکشن اس کے اوپر ہونی چاہیے ایسا نہ کر دو کہ تین سو معاملے رکھ دیا اور اس کو تین سو اور بول دیا تو اگلی میٹنگ میں میں یہ انشور کر سکتا ہوں کہ یہ معاملہ ایجنڈا میں ہوگا اور یہ ڈسکش ہوگا اس کا جو بھی نتیجہ ہوگا سنٹنس ریویو بورڈ کا وہ پھر فائل ال جی صاحب کے پاس جاتی ہے اور ال جی صاحب اس کے اوپر نرنے لیتے ہیں تو آپ انتظار کیجئے سنٹنس ریویو بورڈ کی اگلی میٹنگ کا میں یہ انشور کر سکتا ہوں کہ جل سے جل